ہزاروں میل دور برف سے ڈھکے شہر ماسکو میں سوویٹ اہلکار مکہ میں ہونے والے واقعات کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے ایک باکسر کی طرح جو حریف کی کمزوری پکڑ لے امریکہ اور ایران کی بڑھتی کشیدگی ان کے لیے پہلے ہی باعثیت میں نان تھی جس کا ذکر برسنیف نے مشرقی جرنی میں اپنے دورے کے دوران بھی کیا تھا مسجد الحرام کا مہاشرہ اب اس خود اعتمادی کو مزید بڑھا رہا تھا اس خطے میں امریکہ کا ایک ساتھی تھا ایران پہلے سے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور سعودی عرب اور پاکستان بھی اب پکے پھال کی طرح لگ رہے تھے پاکستانی حکومت کی کمزوری اور اس کا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤصہ افظہر تھا امریکہ اپنا زیادہ تر سفارتی عملہ بھی نکال چکا تھا مکہ اور مشرقی سعودی عرب میں ہونے والی بغاوت مزید حوصلہ افظہ تھی سعودی عرب کمیونیزم کا اس قدر مخالف تھا کہ اس نے سعودی عرب سے اس سفارتی تعلقات قائم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا سعودی ریاست کی غیر متوقع اور اچانک نمائع ہونے والی یہ کمزوری کریملن کے لیے بڑی اچھی خبر تھی کیونکہ سعودی اپنی دولت اور اثر کا ایک حصہ اس جگہ پر خرچ کر رہے تھے جو سعودی عرب کے لیے ایک مسئلہ تھا افغانستان کئی مہینوں سے کابل میں سوویٹ حمایت یا افتاہ حکومت کے خلاف مضامت جاری تھی اور حکمران یا افغان جو حکومت تھی وہ مارکسزن کے نفاظ کے لیے اور مذہب کی بیخ کنی کے لیے سخت اقدامات کر رہی تھی پاکستانی اور سعودی انٹیلیجنس اس حکومت کے خلاف مضاحمتکاروں کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کی مدد کی جاری تھی یہ جو مضاحمتکار ملک کے ستر فیصد حصے پر قابض تھے امریکہ ابھی تک اس معاملے سے الگ تھا سوویٹ جونین کے لیے افغانستان کے کمیونفٹ صدر حفیظ اللہ امین کا رویہ باعث سے پریشانی تھا سوویٹ صدر کی رائے میں وہ مخالفین کے خلاف بہت زیادہ سختی کر رہے تھے اور ان کا اسلام کا مضاق اڑانے والا رویہ مزید مسائل کا باعث بننا تھا کیجی بی کے چیف نے افغان صدر کی تبدیلی کے لیے کاروائی کرنے کی تجویج دی امین نہ صرف ظالم ہے بلکہ قابل بھروسہ بھی نہیں ملک اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے ہمیں افغانستان میں امن اقدامات کرنے چاہیے ہیں یہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا وقت ہے یہ انہوں نے اپنے وزیر دفاع دمیٹری آفٹینوف کو کہا وزیر دفاع اس پر قائل نہیں ہوئے تھے انہیں خدشہ تھا کہ تنازہ محدود نہیں رہے گا لیکن اب پچھلے کچھ دنوں میں پیدر پیرونما ہونے والے واقعات نے ان کا ذہن بدل دیا سعودی عرب کی کمزوری پاکستانی جو جو پاکستان میں بد امنی امریکہ کی خطے میں آدم مداخلت کی پالیسی واضح ہو چکی تھی سرخ ریچ شکار کو تیار تھا محاصرہ ختم ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا دف دسمبر نائنٹین سیونٹین نائن کو آفٹینوف نے سوویٹ چیف آفٹینوف بلائی آف کو اور انہیں ستر سے اسی ہزار کی فوج افغان بارڈر پر اکٹھی کرنے کی ہدایت کی دو دن بعد سوویٹ پورٹ بیورو میں سینئر ممبر اکٹھے ہوئے ہاتھ سے لکھی خفیہ قرارداد کا نام الف میں صورتحال تھا اور اس میں افغان جنگ کی منظوری دے دی گئے وہ جنگ جس نے اسلامی دنیا کو بھی بدل دینا تھا اور خود سوویٹ جونین کو بھی منتشر کر دینا تھا آمو دریا کو سوویٹ فوج نے پچیل دسمبر نائنٹین سیونٹین نائن کو پار کیا قابل میں کیجی بی کے جو کمانڈو افغان فوج کی یونی فارم پہنے لڑتے ہوئے صدارتی محل میں داخل ہوئے حفیظ اللہ امین کو قتل کیا ان کے جگہ ایک اور افغان کارمیونسٹ کو اقتدار سونپ دیا گیا یہ ببرک کارمل تھے کارمل نے پہلا خطاب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک کو ایک خون آشام خصائی سے نجات مل گئی ہے قید جلاوتنی بے رحمانہ تشدد دسیوں ہزار باپوں اور ماں بہنوں اور بھائیوں بیٹوں اور بیٹیوں کے قاتل امین اب نہیں رہے نئی افقان حکومت سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گی اور اسلام کے مقدس اصولوں کی پرواہ کرے گی امریکہ کے لیے یہ پیش رفت خطرے کی گھنٹی تھی خلیج فارس میں تیل کی سپلائی اور امریکہ کے اتحادی تھے ہوایٹ ہاؤس میں میٹنگ میں خبردار کیا گیا کہ افغانستان سے سوویٹ لڑاکہ تیارے سے وہ جو آبنائے حرمز تک بہ آسانی آ سکتے ہیں سوویٹ فوج بحیرہ عرب تک صرف دس سے بارہ روز میں پہنچ سکتی ہے سعودی اور قویتی تیل تک رسائی حاصل کر سکتی ہے برزنسکی نے امریکی صور کو چھبیہ دسمبر میں لکھے میمو میں خبردار کیا کہ سوویٹ اگر افغانستان میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان بھی اسی بلاک میں شامل ہو گیا تو سوویٹ عرب اور امان کی اخلیج میں ہوں گے سعودی سے بھی زیادہ خواستہ دا تھے وہ خود کو اگلا ٹارگٹ سمجھتے تھے تیل کے زخائر کا افغانستان سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا جدہ سے اخلیج فارس کا فاصلہ افغانستان سے اخلیج فارس کے فاصلے سے زیادہ تھا اس سے صرف دو ہفتے قبل سعودی عرب نے امریکی افواج کے سختے میں جو مجودگی کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے امریکہ مخالف جذبات میں اضافہ ہوگا اس کے بجائے امریکہ کو مقامی افواج کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں مدد کرنی چاہیے سوویٹ اقدام نے اس سوچ کو بدل دیا تھا ولی اہد شہزادہ فاہد نے اب خود امریکی ملٹری اتحاد بڑھانے کی درخواست کر دی پاکستانی حکومت بھی اس نئی پیشرفت سے پریشان تھی اس نے پہلے بھی امریکہ اور افغانستان میں مداخلت کے لیے کہا تھا لیکن دونوں ممالک کی تعلقات کی جو سرد مہاری اور امریکہ کی خطے میں پالیسی کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑی تھی اب معاملات بدل گئے تھے پاکستان ایران سے پینگے بڑھانا بند کرنے پر بھی آمادہ تھا امریکی وزیر دفاع نے اپنے صدر کو کہا کہ ہمیں پاکستان میں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں شاہ ایران کے ساتھ کی ہے ہمیں پاکستان میں صدر کی پوزیشن اور ان کے اقتدار کو پوری سپورٹ دینی چاہیے اور اس مدد میں صدر کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جنری انیس سو سی کو امریکی صدر کارٹر نے سرکاری طور پر سٹیٹ آف یونین کے خطاب میں اس خطے میں پالیسی کا اعلان کر دیا میں اپنی پوزیشن بلکل طور پر واضح طور پر بیان کرنا چاہوں گا کسی بھی قوت کی طرف سے اخلیج فارس تک پہنچنے یا اس کا کنٹرول لینے کی کوئی بھی کوشش امریکہ پر حملہ تصور ہوگی اس کو ہر ممکن طریقے سے روکا جائے گا خواہ اس کے لیے اسخری قوت استعمال کرنی پڑے اس وقت سے لے کر آج تک یہ امریکہ کی خالجہ پالیسی کا ایک ستون ہے افغانستان میں نئی سف بندی ہو چکی تھی نئے کھیل کی بسات بچ گئی اس میں حصہ لینے کے لیے شاہی خاندان سے بہت سے قریبی تعلقات رکھنے والے جو متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک پتلے دبلے بائیسالہ نوجوان نے سعودی عرب سے افغانستان کے طرف رخ گیا اس نوجوان نے مسجد الحرام میں ہونے والے واقعے کو بڑی قریب سے دیکھا تھا محمد بن عوز بن لادن نے اپنی گیارویں بیویں سے ہونے والے اس بیٹے کا نام عساب ماں رکھا تھا جناب ناظرین اس سے اگلی اپیسوڈ اس سے اگلی ویڈیو میں پیش کی جائے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لی جو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا اور اگر آپ اس سے جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس سرسلے سے آپ منصف کر رہنا چاہتے ہیں اور پچھلی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پر لنک دے دیا گیا ہے آپ وہاں جا کر چیک کر سکتے ہیں